فرانس آپ سب کا ایگزامنیشن کلاس ٹین اور ٹوول کا ایگزام ختم ہو گیا رزلٹ ہو گئی اب بچے اپنے کیریئر کو لے کر کافی چندت ہے کہ کون سا ایسا کورس کیا جائے جو اس یوگ میں جہاں سبی جگہ جوب جو ہے بہت کم جوب مل رہا ہے جوب کی کوئی سیف نہیں ہے تو آخر ویسا کون سا جوب کرے جہاں پر مجھے سیف ہو اور آپ اپنے انٹس سے جوب کر سکے کیونکہ جب تک آپ کے اندر انٹریسٹ نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی جوب میں من آپ کو نہیں لگے گا اس چینل پر میں ہر جتنے بھی ڈپلوما یا ڈگری کورسز ہیں ہر کا ایک سریز میں نے شروع کیا ہے جس کا یہ پہلا ویڈیو آپ کو مل رہا ہے میں نے ڈپلوما این ہوتر منیز پر اسی طرح سے سارے ویڈیو آپ کو پڑھے ملیں گے ہر ایک ہو چاہے وہ جنرلسٹ کا ہو چاہے لوگ کا ہو اور کسی طرح کا کوئی بھی کورس جو انڈیا میں ہوتا ہے سارے کورس کا یہاں ایک سریز سٹارٹ کر رہا ہوں میں سو آپ لوگ ضرور کمنٹس کریں گے کہ ہاں مجھے یہ سریز پسند آ رہا ہے یا نہیں ضرور بتائیں گے سرنٹ کیونکہ بہت ہی محنف لگتی ہے ہر طرح کی انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے سلچ کر کے آپ کے اندر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے پوری باتوں کو دیتا ہوں تو چلیے آج اس کی شروعات کرتے ہیں پہلا ڈیپلوما ان ہوتل منیجمنٹ تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر میں نے سارے منشن ضرور کر دیا ہے لیکن ہم سمجھیں گے ہوتل منیجمنٹ کیا ہوتا ہے اس کے جوب کہاں ہے اس میں ملے گی کس ایریا ملے گا کتنی سریری ملے گی کورس کرنے میں کتنے پیسے خرچ ہوں گے ان سبھی باتوں کو چھوٹی اور بڑی باتوں کو ساتھ ساتھ کون ہے جہاں سے ہم کورس کر سکتے کچھ کالیج کا نام میں آپ کو لوکل بھی بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھروں پر بھی رہ کر اپنے ایریا میں بھی رہ کر آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہوتل منیجمنٹ کی بات کریں تو ہوتل منیجمنٹ کا جو ڈپلوما کا کورس ہوتا ہے وہ تین سال کا کورس ہوتا ہے ایکزام جو پیٹرن ہوتا ہے وہ سمیسٹر وائز ہوتا ہے اور تین سال میں ٹوٹل چھے سمیسٹر کیا جاتا ہے ٹوٹل چھے سمیسٹر ہوتا ہے اب بات آتا ہے کہ qualification کیا ہونا چاہیے تو اس کے لئے qualification جائے آپ چاہے کسی میں بھی چاہے ٹوال آپ کو پاس ہو ہے نا اینی فیلڈ چاہے آپ سائن سے کیے ہو چاہے کومر سے کیے ہو چاہے آرٹ سے کیے ہو کسی بھی پیپر سے اگر آپ نے ٹین ساری ٹوال اگر آپ پاس ہے اور فیفٹی پائی پرسنٹ مارکس آپ نے لیا ہے تو آپ اس فارم کو فیلپ کر سکتے ہیں آپ ہوتر منیجمنٹ کا پورس کر سکتے ہیں تین سال چھے سمیسٹر میں کمپریٹ ہوتا ہے دوسری بات پروسس کیا ہے ایڈمیشن کا تو انٹرنز ایگزامنیشن ہوتا ہے بہت سے ایسے بہت کالیج ابھی بھی کیا ہو گیا ہے بہت سے ایسے کالیج پرائیوٹ کالیج کھل گئی ہے جہاں انٹرنز ایگزام میری ہوتا ہے ڈائریکٹ ایڈمیشن لے لیا جاتا ہے لیکن ایڈمیشن لینے سے پہلے بڑھ ہی اتمنان سے بہت ہی اچھے طریقے سے بروہ آپ کو چھان بین کرنا ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو بعد میں آپ پیسہ آپ کو لگ جائے گا بہت پستہ ہوگے میرے بھائی تو اس کے لیے ایڈمیشن پروسس میں ایڈیا منیجمنٹ ایسوشن کے طرف سے ایگزام ہوتا ہے ڈیو جی ایٹی ایگزام ہوتا ہے ہوترین منیجمنٹ کپنیشن ٹیسٹ ہوتا ہے یا آل انڈیا ہوترین منیجمنٹ کپنیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ بیٹھ کے آپ ایڈیشن لے سکتے ہیں اگر آپ اس میں کوالیفائی کر لوگیں تو آپ کو ریایت بھی آگے ملتی ہے پیشنٹ چلی آگے بڑھتے ہیں جو پروفائل کے آخر مجھے جاب کہاں ملے گا کس ایریا ملے گا کس ایریا ملے گا بہت سے بچے کر رہتے ہیں اب وہ جاب کو لے کر کافی چرکت ہوتے ہیں کہ آخر جاب مجھے کہاں ملے گا کتنی کورس میں پیسے لگ رہے ہیں اور سیلیری کیا ہوگا چھوٹی سی ویڈیو میں ساری چیز میں بتاؤں گا اس میں ویڈیو ساتھ بنے رہی ہے دیکھیں آپ کوئی جاب جو ہے وہ تین ہی جگہ لگتے ہیں ایک ہوترین انڈسٹریز میں آپ کو لگے گا بڑے بڑے اسٹار 2 سٹار 3 سٹار 5 سٹار سب ہوتر میں آپ اچھے جگہ سے انڈیا کے جو top مینجمنٹ اگر کریں گے تو آپ کو top مینجمنٹ ہوتر میں آپ کا اہمیشن ہوتے گا دوسری بات یہاں پر بتا دو جو پروفائل پروفائل میں بات کر رہا ہوں تو آپ ہوتر تو آپ ہوتر ہوتر جہاں سے لوگ آتے ہیں یا پھر انڈیسٹریز میں بھی آپ کے جاؤب لگتے ہیں بہت اچھا جاؤب ہے روائیلڈ جاؤب ہے پیسے کی اقتربت کچھ ہے پیسے بہت ہے ہوتل میں پیسے کافی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو ایک بار کوش کرنا بھی آپ کے لیے چیلنج ہوگا کیونکہ بہت سے بچے آدھے میں بھی چھوڑ اگر آپ اس میں ایڈویشن لینے کے من بنا رہے ہو تو منان سے لو اور تھوڑا سرچ کر کے لوگ کس کالیج میں ایڈویشن مجھے لینا ہوگا کیونکہ پیسہ سب جگہ وہی لگتا ہے ٹوٹر خرچ کی بات کریں تو اس میں خرچ جو ہے بہت سے ایسے کالیج ہے جہاں لاکھ روپیہ میں بھی آپ تین سال کا کورس ہوتل منیجمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک لاکھ سے لے کر چھے لاکھ تک آپ کو ایڈویشن مان کر ہوتا ہے تین سال میں یہاں پر دیکھ دھیان سنوں گے یہاں پر یہ ہے یاد دکھو گے یہ ایک لاکھ سے لے کر چار لاکھ روپیز پر یہ ہے دیکھو پور لاکھ روپیز یا سکس لاکھ روپیز کیا لکھا گیا ہے تو میں یہاں پر لاکھ روپیہ بھی خرچ ہوتے ہوں گے اور یا تو چھے لاکھ تک کا پریئر کے پورس میں خرچ ہے لیکن ان سب کالیج اچھے کالیج سے کرنے سے آپ کے لائف سیپ ہے چلیے آگے پڑھتے ہیں سیلری کی بات کریں سیلری تو پوچھنے ہی نہیں ہے روائیلٹ جوب ہے روائیل جوب ہے بہت اچھی جوب ہے لیکن اس کی سیلری کی بات اگر آپ سوچ رہے ہو آپ چندہ سیلری کتنا ملے گا تو سیلری سب سے بیڑی بات ہے میرے بھائی اس میں دو لاکھ سے لے کر دس لاکھ پر ایئر ملتا ہے اس کی پیکیز جو ہوتا ہے وہ دو لاکھ سے لے کر آپ کو دس لاکھ تک کا پیکیز ملتی ہے ہے نا بہت اچھی جوب بہت اچھی جوب اس لیے آپ کوٹر منیزمنٹ کے بارے میں اگر سوچ رہے ہیں آپ انٹریسٹ ہے تو وہ میرے کائنے یا کسی بھی گارجر کے کائنے پر پلیز مت لوگیں اگر آپ انٹریسٹ ہو تو آپ کوٹر منیزمنٹ کوٹس کر سکتے ہو یہاں کچھ لیسٹ دیئے ہے جہاں سے آپ کر سکتے ہو ہوتر منیزمنٹ کوٹس جو انڈیا میں ہے سب سے پہلا میں نے رکھا ہے ایسین بزنس سکول کون ٹاپ ہوتا ہے کون ٹاپ میں اس کی رینگنگ دیار ہوتی ہے لیکن آپ جہاں سچھا سے پڑھ لوگے وہی آپ کے لیے ٹاپ ہوگا ایسین بزنس سکول جو کہ نویڈا میں ہے آپ یہاں سے آپ کورس کر سکتے ہو یا پھر آپ چاہو تو آل انڈیا ٹھیک ہے آل انڈیا منیزمنٹ ایسیشن نیدلی سے کر سکتے ہو پھر اگر آپ چاہو تو آئی ایچ ایم ڈلی سے کر سکتے ہو یہاں آئی ایچ ایم فرکتہ سے بھی کر سکتے ہو اور ایک بار میں بتا دو اپولو میڈ سکیل ہوتل منیجمنٹ کراک پوچھ راتی ہے یہ چننہی میں ہے اس کا کورس بھی بہت کم ہے لگ بھر اس کی پینس سٹھ کے یعنی پینس سٹھ ہزار پر ایئر اس کی خرش گرتی ہے بہت اچھا کولیس ہے میں نے دیکھا بھی اچھے کولیس ہے دوسری بات آئی ای ایچ ایم گوہ کا آپ کورس کر سکتے ہیں وہاں سے بھی اگر آپ جھارکھن میں رہنے کے والے ہیں تو آپ کو بھی زیادہ دور اگر نہیں جانے کی اچھا ہے تو آپ لوکل سے بھی کر سکتے ہو اچھے کولیس ہے اور یہ سب اپروپل ہوتے ہے اس میں کوئی ٹیٹسن نہیں ہے کہ ہاں یہ سب ڈگری ہو جائیں گے سب جگہ ہوگا ہو جھاسوی اسٹیوڈ آف ایچ ایم ڈھنباز سے آپ کر سکتے ہیں وہ جھاسوی ٹھیک ہے دوسرا فلومو اسٹیوڈ آف ایچ ایم ہوتل منیجمنٹ یہ بھی آپ دھنباز سے کر سکتے ہیں جھارکھن کے اندر ہے راچی سے اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو این آئی پی ایس اہوٹل منیجمنٹ کو راچی سے آپ کورس کر سکتے ہیں اگر آپ گریڈی یعنی جھارکھن کے گریڈی جلہ سے اگر ملاؤں کر رہے ہو تو آپ اوزو کا آشو کا انڈسٹیوڈ آف ہوتا منیجمنٹ گریڈی سے یہاں کورس کر سکتے ہیں یہ سارے کورس بہت ہی کم میں ہوتے ہیں تو اس ٹیٹسی یہ تھا ڈپلوما مینجمنٹ کے چھوٹی سی باتیں میں نے بتانے کی کوشش کیا اور کچھ اس کے ویب سائیڈ بھی ہے وہاں سے بھی آپ سرچ کر لو جس ہوتل کا نام جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس کے لنک پہ جو وہاں ڈسکرپسن میں سارا دیا ہوا رہتا ہے آپ اس کے لنک میں جانے کے بعد آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سارا ڈیٹیل چھوٹا سا ایک ویڈیو تھا جس میں میں نے ہوتل مینجمنٹ کے جوب پروفائل کے بارے میں میں پورا ڈیٹیل بتانے کوشش کیا سو گائز آپ ضرور کامنٹس کرو گا اور یہ بھی بتاؤ گے کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ کس جوب پروفائل پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں چلو اسی طرح سے پھر نیکس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دو جاتا ہے جائے جن جائے